بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة النور کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں ایمان اور تعمیر شخصیت اس کے کچھ ارشادات ہیں اور پھر خاص طور پر دیگر افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے ایک بیسٹ فریکٹریسز ہیں جو آپ اسپیشلی پچھلی ون ٹو فورٹی آیات آپ پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بدکاری کے بارے میں عدالت کو بتایا گیا یہ کرنا ہے اور پھر بدکاری کا الزام کو یہ لگایا تو اس کو چک کیسے کرنا ہے یہ بھی عدالت کے حکمات تھے اس کے بعد پھر اہل ایمان کو بتایا گیا کہ آپ نے پروپیگنڈا سے بچنا ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مردوں اور خواتین بھی آپ آمنے سامنے اگر آ جائے تو کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے غلامی کو خاتمہ کرنے کا وہ بھی حکم ارشاد فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے سکسٹی تری غلام آزاد کیا اور صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کیا اور کرتے کرتے ہزاروں لوگ جو غلام تھے ان کو آزاد کیا گیا پھر شریعت کے حکامات کی وجوہات بھی بتا دی کہ جناب یہ ریزنز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نور کو بتایا کہ ایک ایگزیمپل آپ پڑ چکے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گیا کہ جناب یہ آپ کو ایسے ہونا چاہیے اور اگر آپ اینیوان پہ ہوں گے اس ٹائپ کے ہوں گے کہ جیسے آپ لیمپ کی طرح سے آپ پہ نور آتا ہے ایسے آپ پہ روشنی آئے گی اور جو کفر کرتے ہیں منافقین جو ہوتے ہیں تو ان کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جیسے ایک آپ بیزرٹ سے جیسے پانی آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا یا جیسے سمندر میں آپ ہس جاتے ہیں اور تب نظر کچھ نہیں آ رہا تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے ایسی مثال ہوتے یہ پوری آپ پڑ چکے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ایک سینٹیفک لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بتایا ہے اس کا تعلق ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کوئی سائنس کی بکنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسے اس کی قدرت کیسے تو یہ ایک ایک ایسیمپل ہے جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو کہ ہمیں سائنس پڑھتے ہوئے کس چیز پہ کیا غور کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو صرف صرف رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يُصَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْدِ وَتَّيْرُ صَافَّتَانِ صَافَّاتٍ كُلٌ قَدْ عَلِيمًا صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمان میں جو ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہر ایک انہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان لکھی آپ نہیں جانتے تو کیا ہوا مگر اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو بنائی ہوئی ہیں تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیسے کرتے ہیں اور اس میں لگتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ان کو بتا دیا ہے سائنٹیفیکلی بس ویسے ہی عمل کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ زمین اور آسمانوں کی بادشاہ اللہ ہی کی لئے اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اب زمین تو ہم سمجھتے ہیں آسمان کیا ہے اب ہم جب اوپر جو دیکھتے ہیں تو یہ آسمان ہے جس میں بہت سارے اس میں سورج بھی ہوتا ہے اس میں بہت سے ستارے ہوتے ہیں بہت سے سیارے بھی ہوتے ہیں بہت سی گلیکسیز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اب یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اور قرآن پاک میں بتایا گیا کہ اس ٹائپ کے ساتھ اور بھی ہیں ایسے آسمان جس میں یوں سمجھنا ہے کہ اس طرح کی بہت بڑی بڑی گلیکسیز کا جو ٹوٹل ہے وہ ملکے آسمان بنتا ہے تو ایسے ساتھ ہیں اتنے اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے بادشاہ ہے کہ وہ اسی کو کنٹرول کر پھر فرمائے ایک اور مثال ہے علم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یولف بینه ثم یجعلوه رکاما فطر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السمائی من جبال فیها من برد فیسیب به من يشاؤ و یسفروه و یسرفو ان ام من یشاؤ یقاد سنا برقی یزہو بالابسار آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانک لاتا ہے پھر ان کی الگ الگ ٹکڑوں کو اپس میں ملاتا ہے پھر اس کو تیہ بہ تیہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس کی بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے اور اسی طرح جب وہ تمبی کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر پولوں کی پہاڑوں سے اولے برساتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو چمکا کر چلی جاتا ہے اب یہ کچھ ایگزیمپل ہیں یہ میں نے کچھ تصویر انٹرنیٹ سے ہی لئی ہیں اور اس میں کچھ مثالیں ہیں کہ یہ اس طرح کا سورج ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی کتنے بہت سارے ستارے اور سیارے موجود ہیں اور یہ بہت ملکہ ایک گلیکسی بنتی ہے آپ خود سائنس میں پڑھ لیں اور پھر ان کا کیسے آپس میں کس طرح سے یہ کنٹرول میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی پرندے کیسے اڑتے ہیں اور جیسے اللہ کہتا ہے ویسے اڑتے جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں پھر بارش کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بادل ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے سٹپ با سٹپ اللہ تعالیٰ اس کو سٹپ کی شکل میں اکٹھا کرتا ہے پھر بارش کر دیتا ہے پولے بھی اس میں گرتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ بادل ایسے چلتے چلتے ادھر سے آتا آتا بارش ایسے آ جاتے ہیں اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح سے زندہ کر دیتا ہے زندہ کا مطلب یہ ہی کہ یہ اس طرح کی پورا ایگریکلچر معاملہ چل پڑتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے ایک بجلی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پیدا کی ہوئی ہے کہ جو بادلوں کے اندر سے یہ انرجی آتی ہے یہ سب آپ اس سب کو پڑھ لیں سوچ لیں اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بہت اچھی بیڈنگ بنی ہوئی ہے یہ ایک فیکٹری بنی ہوئی ہے اور ایک بڑے اچھے صحیح کنٹرول طریقے سے صحیح طرح چل رہی ہے تو کیا خیال آپ سوچیں گے کہ بھی بغیر کسی انجینئر کے یہ سب بن گیا ہو سکتا سوچ لیجئے کیا ہو جاتا اس آج تک ہوا ہے کبھی تو پھر یہ سوچئے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے اتنی گلیکسیز ہیں کس طرح بادل ہے کیسے اللہ تعالی مینج کرتا ہے تو کیا واقعی اس کو کسی نے ڈیزائن کیا کسی نے بنایا تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی یہ سب چیزوں سے کنفرم ہے کہ یہ اللہ نے بنایا اور وہ ہی کنٹرول کر رہا ہے کہ اگر فر ایگزمپل ایک خدا نہ ہوتا تو یہ کبھی بہنی نہیں سکتا اور اگر کئی خدا ہوتا ہے تو واپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے اچھ آپ کہیں گے کہ سائنٹیفک کیا کہتے ہیں آپ سائنس کو پڑھ لیجئے جتنے بھی معقول سائنسدان ہیں وہ مانتے ہیں کہ واقعی کوئی خدا ہے جس نے یہ کنٹرول کیا لیکن بہت سے ایک ایسا گروپ ہے لوگوں میں جو کہ سائنسدان نہیں ہوتے بلکہ درمیانے لیول کے ہوتے ہیں کہ سائنس کا اصول یہ ہے کہ ایک پہلے آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور پھر آئیڈیا کے لیے آپ پورے ایویڈنس اکٹھے کرتے ہیں ایویڈنس کو اکٹھے کرتے کرتے تو تب لے جا کے آپ یقین پہ آتے ہیں کہ سچ مچ ایسا ہی ہے یا اس کی اگینسٹ ہے کچھ بھی آئے سائنس کا اصل طریقہ یہ ہے تو آپ اس سب کو سائنٹیفکلی آپ ان سب چیزوں کو خود آپ چیک کر لیں کہ کیا اس پہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے سائنس آپ کو بتائے گی کہ واقعی ہے اب ایسے لوگ کے جو ملحد ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب کوئی ایسا ہی کائنات کے اندر ہی ایک کنٹرول چل گیا تو چل رہا ہے کیسے چل گیا تو یہ اس کا جواب وہ نہیں دیں گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اس میں انہوں نے اصل میں اس کائنات کے قانون ہی کو جو اس کے اندر کچھ سائنٹیفک لاغ کے اندر ہی انہوں نے اسی کو خدا سمجھ لی ہے بس یہ ان کی غلط نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک اس کی شخصیت ہے جو یہ سب کنٹرول کر رہی ہے اور ورنہ تو ہوتا یہ کہ یہ مختلف ستارے اور چہارے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ جناب ٹکر ایک دوسرے کو لگاتے اور ٹوٹ کے تباہ ہو جاتے لیکن نہیں ہوتا کبھی کبھی ریئر کیس میں ہوتا ہے جب اللہ کو ضرورت ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتا یہ سب یہ معاملے کو آپ دیکھ لیں کیونکہ کنٹرول کر رہا تو ہو رہا ہے ورنہ نہ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ایویڈنس انعاد فرمایا رات اور دن کا الٹ پھر بھی اللہ ہی کر رہا ہے حقیقت یہ کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے اب خود سوچنے کے واقعی ہے اور تب ہی اسی بیسس پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ واقعی ایک اللہ ہے جو اس سب کو رات اور دن کو بھی کنٹرول کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ بالکل ایکسیکٹ صحیح ٹائم پہ یہ ہماری زمین ایسے گھونتی ہے اور تب سورج سے انرجی آتی ہے تو تب ہمارا دن سامنے آتا ہے اور پھر اسے ہٹ جاتا ہے اور ایک صحیح ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے اس سے آپ خود سائنٹیفک ایویڈنس اپ لیتے ہوئے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ابھی جن ملہدین نے جو سوچا ہے وہ سب ایک تھیوری ہے وہ حقیقت نہیں ہے یعنی سائنٹیفک لوہ تب بنتا ہے جب کتنا ایویڈنس آ جائے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اب یہ چیز ایسے ہیں ورنہ وہ کوئی سائنٹیفک لوہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے وہ بس ایک تھیوری ہوتی ہے اور ابھی تک اس تھیوری پہ ہی ملہدین چلے ہوئے اس پہ اس جواب کو وہ نہیں دے پاتے کہ یہ قانون کیسے بن گئے اس پوری کائنات کا اور پھر یہ نہیں جانتے اس میں جب آپ کہیں تو اصل میں ان کے ایک پولٹیکل معاملہ ہوتا ہے جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے اندر لوگ ان میں شامل ہو جائے اور ان کی ایک پارٹی جو اسی طرح سے پھیلتی چلے جائے تو اسی پہ وہ معاملات کر رہے ہیں ایک پولٹیکل معاملہ ہے جس پہ وہ سوچتے ہیں پھر اللہ نے اور ایویڈنس فرمایا بَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتٍ مِن مَائٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اَرْبَعٍ عَلَى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُمَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَعِنْ قَدِي لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھے آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے یہ بس کچھ ایک سیمپل کے طور پر میں نے تصویر رکھ دی ہیں کہ دیکھیں پانی سے ایسے پیدا ہوتے ہیں مچھلیاں پھر دو دو بل دو پاؤں کے ذریعے چلتے ہیں کچھ پیٹ پہ چلتے ہیں اور کچھ ایسے جانور ہیں یہ دیکھئے کہ جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں اور یہ اس طرح سپنے پیٹ پہ چلتے ہیں تو یہ سب مخلوق اللہ نے بنائی ہے اور اس کے لئے یہ پورا ایویڈنس ہے کہ وہ ایک ہی ہے اگر کئی خدا ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کا تباہی کرویٹھے ہوتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حکمرانوں نے جو بادشاہت بنائی ہے وہ ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہے ہیں پوری ہسٹری آپ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے کہ جس کے یہ پورے کنٹرول سے پوری سائنٹیفک لاغ بنایا ہے اور تب ہی یہ کائنات چل رہی ہے ورنہ نہ چل رہی ہے ایک یہ پورا ایویڈنس ہے اب خود سوچ لی دیا سائنٹیفکلی پھر اس بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دل میں جو کوسچن تھے جو ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی حصلا کرتے بھی اللہ نے کیا اور سچ مچ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے منافقین سچ مچ ایمان پہ بھی پہنچ گئے یہ نہیں سمجھتے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کیا پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے حقیقت یہ کہ ماننے والے نہیں انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جگڑوں کا فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے اور البتہ اگر حق ان کو ملنے والا تو رسول کے پاس بڑے فرمادار بن کر آ جائے تو یہ منافقین کی جو سچویشن ہے وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف ایک چھوٹے سے علاقہ جو مدینہ منورہ تھا آپ کی حکومت بس آپ کہنے ہیں کہ دس بارہ کلومیٹر بس اتنی سی تھی تیسرے یہ کہتے تھے کہ چلو یاری ساسے پہ ہمارا کنٹرول آ جائے تو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے ہوتے تھے ہم آپ پہ ایمان لائے آپ کی اطاعت کر رہے ہیں اور کرتے نہیں تھے تیس سچویشن کو بتایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پورے ایویڈنس سے یہ کر بھی دیا کہ کچھ عرصے میں کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہلا کر پورے عرب میں جس میں آج کل کا سعودی عرب یمن امان بہرین یہ سب علاقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا حصہ بڑھیں اور پھر آپ ہی کے صحابہ کرام کے نتیجے میں یہ پوری سپر پاور جو ہے ایک قدم ہوتے ہوتے چند سالوں میں ہوتے ہوتے ایفریقہ سے لے کے اور لیبیا تک کا علاقہ یہ سب انہی کے حکومت آگیا تب منافقین ان کو بھی سمجھائی کہ واقعی یہ سچ مچ اللہ کے رسول تب ہی ہو ہے ورنہ نہ ہوتا پھر منافقین کی اصلاح کو اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرما دیا تاکہ ان میں سے جن لوگوں میں کچھ رمک ہے تو وہ ایمان پہ لے آئے افی قلوبہم مردن امر تابو ام یخافونا این یعیف اللہ علیہ ورسول بل اولائکہ مز ظالمون کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کرے ہرگز نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے انما کانا قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکما بینہم این یقولو سمعنا واتوعنا وولائکہ مل مفلحون ایمان والوں کے بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول اس کی طرف فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے سنا اور مانا حقیقت یہ ہے کہ یہی روک فلا پانے والے ہیں بلائے جاتے ہیں ومن یتع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتکہی ویتفہی فولائی کا ہم الفائز یاد رکھئے کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف کریں گے اور اللہ سے ڈھنیں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے تو وہی ہیں جو مراد پہنچیں کہ وہ کامیابی حاصل کریں گے تو یہ بھی بتا دیا کہ اہل ایمان ایسے پھر منافقین کو مزید فرمایا وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُونَ طَاعَتُ طَاعْتُنْ مَعْرُوفَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہ منافقین بولو گئے کہ انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی کسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھو تم سے دستور کے مطابق اطاعت چاہیے اللہ یقیناً جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو قُلْ اَطِعُ اللَّهَ وَعْطِعُ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حَمِّلْتُمْ وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُ وَمَا عَلَى الْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں لیکن اگر رو گردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے کہ اس پر ڈالی گئی ہے اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے تم اس کی طاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول پر تو صرف 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 پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتا دی تو انہوں نے صرف میسیج پہنچانا اور بس آگر تمہاری برزی تو واقعی ہوا کہ منافقین میں سے بہت سے لوگ پھر کچھ عرصے پر جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ پہ ہو گئی اور پھر وہاں سے پورا عربہ آ گیا تو پھر وہ ایمان بھی لیا اور جو پھر بھی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا پہ سورہ توبہ میں کر دی کہ ان کی شکلیں اور ان کی پورے نام پورے کلیئر کر دیا جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو یہ ہوا تو تب ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آگئی ہوتا ایمان نے ہے یعنی دعا دائے اور جو بھی ہے اس کا ریزلٹ تھے آخرت میں ان کا پہنچے گا کیا ہو سکتا ہے ان کو پہلے ہی سزا مل چکی ہو تو یہ سارا معاملہ ہے یہ سب ایویڈنس ہے ہمارے پاس قرآن مجید ایک اتنی کلیئر کے ساتھ چودہ سو سال میں مر پر سیم وہی ہے پرانی سے قرآن پاک کی کوئی بھی پر پڑھ لیں اس میں سیم وہی نظر آئے گا تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے اس ایویڈنس سے کہ اللہ تعالیٰ پر قائنات کیسی ہے کس طرح کنٹرول کرتی ہے اس میں بہت سے سوال ہوں گے بلا تکلف آپ پوچھ لیجئے گا اور پھر اہل ایمان پہ کچھ ارشادات ہیں شریعت کے question and answer اس کو پھر ہم اگلے لیکچر میں کریں گے جدہ کلہ خیر وحسن الجزا